ایک گاؤں میں ایک غریب کسان نومان اپنی بیوی لالی اور اپنے بچے شانی کے ساتھ رہتا تھا ان کے پاس صرف ایک چھوٹا سا کھیت اور گھر ہی تھا اور اسی گاؤں میں ایک گھوڑا بھی رہتا تھا وہ قسمت کا بہت اچھا تھا وہ جہاں بھی جاتا وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی لگتا ہے اس کھیت میں بہت اچھا کھانا ملے گا میں پیٹ بھر کر کھاؤں گا پھر گھوڑا گھومتے گھومتے آدل کے کھیت میں چلا جاتا ہے اور وہاں اس کی نظر گھاس پر پڑتی ہے ارے واہ گھاس مجھے تو گھاس بہت پسند ہے میں تو اسے پیٹ بھر کر کھاؤں گا گھوڑا بھاگ کر گھاس کھانے جاتا ہے تب ہی لالی گھوڑے کو گھاس کھاتے دیکھ لیتی ہے تو غصے ہونے لگتی ہے اور اسے وہاں سے بھاگا دیتی ہے بھاگ یہاں سے پتہ نہیں روز کہاں سے آ جاتے ہیں میں تو پریشان ہو گئی ہوں ان سے لالی کے بھاگانے کے بعد گھوڑا پاس ہی ایک پیڑ کے جھونڈ میں جا کر چھپ جاتا ہے اور وہاں ہی رہنے لگتا ہے آہستہ آہستہ شانی کے گھر میں بہت دولت آنے لگتی ہے ایک دن نومان رات کو اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کر رہا تھا ہاں آج کل میرا کام بہت اچھا چل رہا ہے منافع بھی بہت ہو رہا ہے ہاں شکر ہے میں نے بھی یہ محسوس کیا ہے ابو اس دفعہ آپ نے مجھے سائیکل ضرور لے کر دینی ہے میرے سب ہی دوست اپنی اپنی سائیکل پر ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا میں تمہیں سائیکل ضرور لے کر دوں گا ایک طرف نومان اور اس کا پورا خاندان اپنے خوشیوں کی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف گھوڑا کھیت میں جا کر اپنے کھانے کے لیے گھاس تلاش کر رہا ہوتا ہے جیسے ہی گھوڑے کی نظر گھاس پر پڑتی ہے تو وہ بھاگ کر گھاس کھانے لگ جاتا ہے گھوڑا گھاس کھا ہی رہا ہوتا ہے تب ہی شانی کی امی وہاں پہنچ جاتی ہے اور گھوڑے کو کھیت میں گھاس کھاتے دیکھ کر بہت غصہ کرتی ہے تب ہی وہ گھوڑے کے پیچھے بھاگ کر گھوڑے کو اپنے کھیت سے باہر نکال دیتی ہے گھوڑے کے جاتے ہی نومان کے گھر میں آئی ہوئی دولت ختم ہونے لگتی ہے اور نومان کو اپنے کام میں بھی بہت نقصان ہوتا ہے ارے یہ کیا ہو رہا ہے اچانک اتنا سب کچھ کیسے بدل گیا ابھی تک تو سب کچھ اچھا چل رہا تھا پتہ نہیں اچانک ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ابو اب میری سائیکل بھی نہیں آئے گی بیٹا میں آپ کو کچھ دنوں تک سائیکل لے دوں گا نومان کی بات سن کر شانی دکھی ہو جاتا ہے اور اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے تھوڑی ہی دیر میں گھوڑا دوبارہ سے ان کے کھیت میں آ جاتا ہے واپس آ گیا میں واپس آ گیا اب تو میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گا گھوڑا کھیت میں جاتا ہے اور گھاس کھانے لگ جاتا ہے کچھ تیر کے بعد لالی بھی کھیت میں آ جاتی ہے اور گھوڑے کو گھاس کھاتے دیکھ لیتی ہے ایک تو گھر میں پہلے ہی پریشانی چل رہی ہے اور دوسرا اس گھوڑے نے مجھے اور تنگ کر کے رکھا ہوا ہے لالی گھوڑے کو پھر وہاں سے بھگا دیتی ہے اور گھوڑا ان کے کھیت میں لگے ایک پیڑ کے پیچھے چھپ جاتا ہے ایسے ہی بہت دن گزر جاتے ہیں اور نومان کے گھر میں پھر سے دولت آنے لگتی ہے اور اس کا کام بھی دوبارہ اچھے سے چلنے لگتا ہے ایک رات گھوڑا جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے کھیت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک پھندے میں پھنس جاتا ہے یہ انسان آخر چاہتے کیا ہیں ایک بچارے گھوڑے کو سکون سے کیوں نہیں رہنے دیتے میں کونسا چوری کرنے جا رہا تھا ایک کھانا ہی تو کھانے جا رہا تھا گھوڑا یہ سب بول ہی رہا ہوتا ہے تو تب ہی وہاں نومان آ جاتا ہے اور گھوڑے کو پھندے میں پھنسا دیکھ کر کھیت سے بہت دور جنگل میں چھوڑ آتا ہے یہ گھوڑا بہت زدی ہے بار بار واپس آ جاتا ہے نومان گھوڑے کو کھیت سے دور جنگل میں چھوڑ کر جیسے ہی گھر واپس آتا ہے تو کچھ دنوں میں ان کے گھر کی ساری دولت پھر سے جانے لگتی ہے کسی کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سب آخر کیا ہو رہا ہے ایسے ہی نومان کو خیال آتا ہے جب بھی یہ گھوڑا ہمارے کھیت میں آتا ہے تو اچانک گھر میں دولت آ جاتی ہے اور جب ہم اسے کھیت سے باہر نکالتے ہیں تو گھر سے دولت بھی ختم ہونے لگتی ہے یہ کوئی جادوی گھوڑا تو نہیں اگلی دفعہ وہ ہمارے کھیت میں آئے گا تو میں اسے کبھی جانے نہیں دوں گا نومان اور اس کا خاندان اس گھوڑے کا بہت انتظار کرتے ہیں لیکن وہ گھوڑا اب واپس نہیں آتا تو بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کچھ چیزوں کی اہمیت ہمیں تب پتا چلتی ہے جب ہم انہیں کھو دیتے ہیں اور قسمت بار بار ایک دروازے پر دستک نہیں دیتی اکل مند وہ ہے جو وقت پر فیصلہ کرے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہیں شکریہ سو سال پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک جادوی درخت تھا جو بھی اس پیڑ کو پانی ڈال کر دعا مانگتا پیڑ اس کی دعا پوری کر دیتا ایک آدمی اس پیڑ کے پاس آیا اور بولنے لگا اے جادوی درخت مجھے بہت سارے سونے کے سکے دے دے ایسا بولتے ہی اس آدمی کے سامنے سونے کے سکوں کی پوٹ لیا گئی وہ آدمی وہ سکے لے کر وہاں سے چلا گیا اس طرح بہت سارے لوگ درخت کو پانی ڈال کر اپنی خواہش پوری کرواتے اور پیڑ ان کی خواہش پوری کرتا رہا اس سے غریب لوگوں کو بھی فائدہ ہونے لگا لیکن کچھ سالوں کے بعد جادوی پیڑ پڑھا ہو گیا اور اب اس کے طاقت خاتم ہو گئی اب وہ کسی کی بھی خواہش پوری کرنے کے قابل نہیں رہا ایک دن ایک عورت اس پیڑ کے پاس آئی اور بولنے لگی مجھے بہت بھوک لگی ہے مجھے کھانے کے لیے کچھ کھانا چاہیے لیکن اس عورت کو کچھ بھی نہیں ملا پھر وہ عورت اداس ہو کر وہاں سے چلی گئی یہ سب دیکھ کر پیڑ کو بہت دکھ ہوا اور پیڑ روتے ہوئے اپنے آپ سے بولنے لگا کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھے میری طاقت واپس مل جائے میں دوبارہ سے لوگوں کی خواہش پورے کرنے لگ جاؤں مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا کہ لوگ میرے پاس سے خالی ہاتھ جاتے ہیں اے اللہ میری طاقت مجھے واپس دے دے ایسا بول کر جادوی پیڑ رونے لگ گیا تب ہی وہاں ایک پری آتی ہے اور پیڑ سے پوچھتی ہے کیا ہوا پیڑ تم رو کیوں رہے ہو پیڑ بولتا ہے میرے ساری طاقت اب ختم ہو گئی ہے اب میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا تم میری مدد کر سکتی ہو کیا ہاں ایک طریقہ ہے یہاں سے دور ایک جنگل میں جادوی کوہ ہے اگر اس کوئے سے پانی لاکر تمہیں ڈالیں تو تمہاری طاقت واپس آ سکتی ہے لیکن وہاں سے پانے کون لے کر آئے گا یہ تمہیں سوچنا ہے یہ بول کر پری وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اور پیڑ اداس ہو گیا کہ میں کیسے اس کوئے کے پاس جاؤں پھر وہ رونے لگا پیڑ کے رونے کی آواز سن کر وہاں سے گزرتا ہوا آدمی اس کے پاس آیا ارے کیا ہوا جادوی پیڑ تم رو کیوں رہے ہو پیڑ نے اس آدمی کو بتایا آدمی کافی سمجھتار تھا آدمی نے پوچھا میں تمہاری مدد کروں گا مجھے بتاؤ کیا کرنا ہوگا اس پر پیڑ نے بتایا یہاں سے دور ایک جنگل میں ایک کونہ ہے وہاں سے پانی لاکر مجھے ڈالنا ہے پھر میرے ساری طاقت واپس آ جائے گی پھر وہ آدمی جنگل کی طرف چل پڑا آخر وہ جنگل میں پہنچ گیا چلتے چلتے اسے وہ جادوی کونہ نظر آیا وہ جلدی سے کونے کے پاس گیا اور کونے سے پانی نکالا اور ایک بوتل میں بھڑ لیا پھر خوشی خوشی اس پیڑ کے پاس واپس آیا اس آدمی کو دیکھ کر پیڑ بہت خوش ہوا شکریہ دوست تم میرے لیے اتنی دور گئے اب جلدی سے پانی ڈالو تاکہ میری جادوی طاقتیں اللہ کے حکم سے واپس آ جائیں بلکل بلکل میں ابھی پانی ڈالتا ہوں آدمی نے وہ پانی اس پیڑ کو ڈالا تو پیڑ کی ساری طاقت واپس آ گئی وہ پھر سے ہرہ بھرہ ہو گیا پیڑ نے خوشی سے اس آدمی کو سونے کے سکوں کی پوٹلی دی وہ آدمی خوشی خوشی سکوں کی پوٹلی لے کر وہاں سے چلا گیا کچھ دنوں کے بعد وہ عورت پھر سے وہاں آئی وہ بہت بھوکی تھی اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا وہ بولی اے جادبی پیڑ مجھے بہت بھوک لگی ہے مجھے کچھ کھانے کو دو پیڑ نے اس کو پہچان لیا جی جی آج میری طاقتیں واپس آ گئی ہیں میں تمہیں کھانا ضرور دوں گا اتنا بولتے ہی اس عورت کے سامنے بہت سارا کھانا آ گیا اس عورت نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پیڑ کا شکریہ ادا کیا پیڑ کو بھی اس کی مدد کر کے بہت اچھا لگا پیڑ بھی بہت خوش تھا کیونکہ اب اس کی طاقت واپس آ گئی تھی تو بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور ہر کسی کا خیال رکھنا چاہیے آپ بھی ہم سے وعدہ کریں کہ ہمیشہ دوسروں کی کام آئیں گے اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دوبانا مند بھولیں شکریہ